اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں فالسے کا شربت جیسے کہ آپ کو پتا ہے گمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس گرم موسم میں ہمیں ہیلڈی چیزیں لینے چاہیے اور ہم آج بنا رہے ہیں گرم میں ہی فالسے کا فریش شربت اس کو بنانا بہت آسان ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ جو شربت ہے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے آپ کے پاس جتنے بھی کوانٹری میں آپ کے پاس فالسے ہیں ہاف کے دی یا ون کے جی آپ لے لیں اسی مقدار میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے لیٹل اماؤنٹ میں اپنے شگر ایڈ کر لینی ہے کوشش کیا کریں کہ آپ شگر اپنی لائف میں کم سے کم ایڈ کریں کیونکہ اس کے بینیفٹس اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں نے بس ہاف کپ ہی لیا تھا تو اس کو گرینڈ اچھے سے کر لیا گرینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کر لوں گی سٹین آپ نے بھی کوئی چھا سٹینر لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سٹینر نہیں ہے تو ململ کے کپڑک کے ساتھ بھی آپ اس کو سٹین کر سکتی ہیں اس سے بھی ایزیلی سٹین ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ کر لیں گے سٹین سٹین کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایک جگ میں یہ سٹین بہت جلدی ہو جاتا ہے اور سٹین کرنے کے بعد ہم اس سے نکال لیں گے ایک جگ میں بہت ہی ایزی بننے والا یہ شربت ہے آپ اس کو اس میں ہم نے جس چینی ایڈ کی تھی چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں کالا نمک بھی یوز کر سکتے ہیں کالا نمک اس میں اگر ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ان کو گلاسس میں شفٹ کر رہی ہوں گلاسس میں ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور یہ کیسے کا بنا ہے لیٹرلی یہ بہت مزے کا منتا ہے بہت ہیلڈی ہوتا ہے آپ کی صحت کے لئے تو ضرور بنائے گا ضرور انچوائے کیجئے گا یہ نیجی ہمارا جو جو س ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بہت ہی مزیدہ جو سمنائے ہمارا آپ بھی بنائے گا ضرور ٹیئے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈڈر ضرور دیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت ہوتا بہت ہی رکے گا اللہ حافظ تک پہلیو میں اپنا چکے گا ہی رکھنے کھنے کے لئے District خوشی جایت بち classickem میرے گا موسیقی